موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو جس کا نام ہے دیفرینسیشن اور دیفرینسیشن میں ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹین سولف کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹین کے کوئیسن نمبر ٹو تک ہم کور کر چکے ہیں اب ہم نیکسٹ کوئیسن پر آئیں گے کوئیسن نمبر ٹائف کوئیسن نمبر ٹائف کی سٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے یہاں پر لکھوں گا کوئیسن نمبر ٹائف میں ہمیں کہا گیا ہے فائنٹ دی ڈیمینشنز آف آریکٹینگل ٹیک ہے ایک ریکٹینگل ہے جس کی ہم نے دی ڈیمینشنز یعنی کہ ان کی لیندھ ویٹھ وہ فائنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سائیڈز کی اس کی جو ہے لیندھ ہم نے فائنٹ کرنی ہے اس کے لئے ہمیں کہا گیا فائنٹ دی ڈیمینشن آف آریکٹینگل آف لارجسٹ ایریا لارجسٹ ایریا ٹھیک ہے ہیونگ پیرامیٹر ہیونگ پیرامیٹر وان ٹونٹی سینٹی میٹر مطلب ہمیں جو گیون ہے اس میں وہ ہے پیرامیٹر ٹھیک ہے جو کہ وان ٹونٹی سینٹی میٹر ہے پیرامیٹر ہمیں گیون ہے اس کے لئے ہمیں کہا کہ آپ نے دی ڈیمینشنز فائنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ریکٹینگل ہے چلیں میں یہاں پر ایک ٹیگرام بناتا ہوں ریکٹینگل کی اس طرح سے یہ کوئی سی بھی ایک ریکٹینگل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کی سائٹز آپ نے فائنٹ کرنی ہے چلیں ہم اس کا جو ہے ورٹیکس ورٹیسز کا بھی نام ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سپوس میں اسے کہتا ہوں کہ یہ اے ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے اور یہ ڈی ہے یہ ایک ہمارے پاس ریکٹینگل ہے اور اس کی ہم نے سائٹز جو ہیں وہ فائنٹ کرنی ہے مطلب کہ اے بی سائٹ ہوگی بی سی سائٹ ہے سی ڈی سائٹ ہے یا اے ڈی سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ سب کی سب ہم نے ڈیمینشنز جو ہیں وہ فائنٹ کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کہا گیا ہے ڈیمینشنز تو چلیں ہمیں فائنٹ کرنی ہے لیکن ہمیں کنڈیشن کے گیون ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس لارجسٹ ایریا آنا چاہیے ٹھیک ہے ایسی ڈیمینشنز آپ نے فائنٹ کرنی ہے جس سے آپ کے پاس کیا آنا چاہیے لارجسٹ ایریا ہے یعنی کہ area جو بھی آئے گا وہ maximum ہونا چاہیے ٹھیک ہے having parameter اس کے علاوہ اس کا parameter ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں suppose کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی length کو میں کہتا ہوں وہ x ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں a b جو ہے وہ length ہم اسے کہہ لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ x ہے اگر یہ x ہے تو اس کا opposite جو side ہے وہ بالکل اس کے equal ہے اسے طرح سے اب میں کہتا ہوں اس کی width جو ہے width کیا بنتی ہے rectangle کی یہ width ہے a d یا c کہہ سکتے ہیں تو a d اگر میں اس کو y کہہ دوں تو اس کے opposite جو ہے side وہ بالکل اس کے equal ہے یعنی کہ a d اور b c آپ کو دیکھنے میں بھی equal لگ رہی ہیں اور rectangle میں ہوتی بھی equal ہیں opposite sides آپس میں equal ہوتی ہیں تو اگر یہ y ہے تو اس کے opposite جو side b c بن رہی ہے وہ بھی y کے equal ہوگی ٹھیک ہے ان سینٹی میٹرز اچھا یہ تو ہم نے چلیں suppose کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ length x ہے اور جو width وہ بن رہی ہے وہ y ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے statement پر لکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے suppose کیا ہے let length of rectangle is equal to x ٹھیک ہے ہم نے یہ suppose کیا کہ rectangle کی length کیا ہے کس کے equal ہے x ہے اس کے رہوے ہم نے کیا suppose کیا let width یا پھر breadth آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے of rectangle وہ ہم نے suppose کیا ہے y ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے یہ suppose کی ہے اچھا یہ تو ہم نے suppose کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا given کیا ہے parameter given ہے parameter of this rectangle جو کہ 120 cm ہے تو parameter کس کی equal ہوتا ہے parameter جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ sum of all sides ہوتا ہے ٹھیک ہے parameter کس کی equal ہوگا sum of all sides اور sum of all sides ساری sides ہیں کونسی ایک x ہے ٹھیک ہے دوسری plus y ہے یا پھر میں اس کو دوسری طرح لکھوں صرف نام اگر میں لکھنا چاہوں تو میں کیا لکھوں گا a b side ہے ٹھیک ہے اور b c side ہے b c plus c d side ہے اور plus fourth side جو ہے وہ a d side ہے مجھے یہ چاروں کی چاروں sides کا میں نے sum لکھ دیا اور میں نے کہا کہ یہ parameter کے equal ہے جو کہ اس کا parameter کا فارملہ ہوتا ہے کہ sum of all sides یا parameter ہوتا کیا ہے اگر ہم define بھی کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے sum of all sides تو اس طرح سے میں نے ساری sides کا sum لکھ دیا اچھا یہ تو میں نے لکھ دیا اب a b side کس کے equal ہے آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں x کے equal ہے اور b c side y کے equal ہے اور c d side جو ہے وہ بھی x کے equal ہے اور a d side y کے equal ہے آپ اس کو sum کر لیں تو آپ کے بعد جو parameter ہے وہ equal آ جاتا ہے 2x plus 2y کے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس میں سے 2 common بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے ابھی ہم اس میں سے common نہیں لیتے تو parameter جو ہے وہ equal ہم نے لکھ دیا 2x plus 2y کے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ parameter کی جو ہمیں given value ہے وہ کیا ہے question میں آپ دیکھ سکتے ہیں 120 cm ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم parameter کی جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں 20 cm 120 cm is equal to 2x plus 2y یہ تو میں نے parameter کی جگہ اس کی value put کر دی ٹھیک ہے question میں سے جو ہمیں given تھا اب یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یا تو پھر x کی value find کر لیں یا پھر y کی value find کر لیں چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں 2 پہلے common لیتا ہوں تو x plus y آ جائے گا اور left side as it is اور 2 left side پہ لاکر ہم اس کو divide کر دیتے ہیں 120 divided by 2 تو یہ 60 بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو directly 60 ہی لکھ لیتا ہوں مطلب کہ ہمارے پاس آ چکا ہے x plus y is equal to 60 ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے y کی value find کر سکتے ہیں مطلب میں کہوں کہ y کو میں right side پہ render دیتا ہوں اور x کو میں left side پہ لے آتا ہوں تو یہ 60 minus x is equal to y بن جاتا ہے مطلب y کی value کس کے equal آگئی ہے 60 minus x اور y ہے کیا y ہے width of rectangle ٹھیک ہے جو ہم نے اوپر suppose کیا تھا کہ width یا width یا width of rectangle is equal to y ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ length جو ہے rectangle کی وہ x ہے اور width کس کے equal ہے width of rectangle is equal to 60 minus x ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہمارے پاس values آئی ہیں لیکن ہم نے اس طرح سے ابھی تک تو length x کے equal ہے width بھی 60 minus x ہے تو یہ x کیا ہے یہ تو ابھی ابھی تک ہمیں پتا نہیں چلا ٹھیک ہے یہی تو ہم نے find کرنا تو چلیں یہ کس طرح سے find کریں گے question پر ہم دوبارہ آتے ہیں question میں ہمیں کیا گیا ہے کہ find the dimension of rectangle of largest area ٹھیک ہے having parameter 120 جو ہمیں given ہے یعنی کہ parameter 120 اس کی مدد سے ہم نے sides ابھی تک ہم نے find کیا لیکن sides کی equation find کی مدد کہ جس طرح سے width is equal to 60 minus x ہے یا y is equal to 60 minus x یا length is equal to x ابھی تک ہم نے general یعنی کہ specifically جو ہمارا question ہے اس کا result ہم نے find نہیں کیا یہ صرف ہم نے parameter جو given ہے اس کے مطابق ہم نے ابھی تک solve کیا لیکن ابھی تک ہمارے پاس length نہ آئی ہے اور نہ ہی width آئی ہے اور ہم نے length main چیز جو ہے وہ largest area چلیں ہم یہاں پر اس پہ آتے ہیں کہ area ہوتا کس کے equal ہے area جو ہے area کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ a equal suppose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور area کا formula کیا ہوتا rectangle کا اگر اپنے area find کرنا ہو تو آپ کس طرح سے find کریں area is equal to length into width ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہیں x into y x into y ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پس area آ گیا لیکن x ہم نے دیکھا کہ length x ہے as it is ہم لکھ لیتے ہیں x لیکن y جو ہے ہم نے دیکھا 60 minus x equal ہے تو ہم کیوں نہ اس کی value put کریں 60 minus x مطلب کہ area پھر کس equal آ چک ہے area equal آ چک ہے 60 x minus x square اس کے equal آ چک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے area دیکھ لیا کہ area کس equal ہے لیکن question یہ ہے کہ largest area ہونا چاہیے dimensions آپ نے کرنی ہے یعنی dimensions مطلب x اور y کی ایسی values آپ نے find کرنی ہیں جن پہ area rectangle area maximum i ٹھیک ہے تو اس کا method آپ دیکھ چکے ہیں maximum یا minimum find کرنے کے لیے کیا method use کرتے ہیں differentiation use کرتے ہیں مطلب کہ اس کا derivative لیں گے چلے ہم اس کا derivative لیتے d a over equal رکھیں 0 کے 60 minus 2 x کو equal رکھ لیتے 0 کے اب یہاں سے اس کو تو ہم نے 0 کے equal رکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم نے 0 کے equal رکھنے کا مقصد کیونکہ ہم نے یہاں سے x کی values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس میں سے x کی values find کرتے تو اس تو 2 سے دونوں سائٹ پہ divide کریں تو x is equal to 30 آپ کے پاس آجاتا x is equal to 30 x کی value آپ کے پاس آگی ہے اور x ہے کیا x جو ہے وہ length of rectangle ہے ٹھیک ہے length of rectangle یہ ہم find کر چکے جو کہ equal to x تھا اور 30 اس کی value ہم find کر چکے اب ہم width بھی find کر نہیں تھی ٹھیک ہے تو width ہم دیکھ لیتے ہیں width of rectangle کس کے equal تھی y اور y کس کے equal تھا 60 minus x ٹھیک ہے تو یہاں سے 60 minus x x کی value آپ put کریں تو آپ پاس 30 اس کی value آجاتی ہے اچھا یہ ہم نے x اور y find کر لیا لیکن اب ہم اس پہ شور نہیں ہے کہ in values پہ یعنی کہ یہ pair of value بنتی ہے x length بھی 30 width بھی 30 ہو تو کیا in values پہ واقعی ہمارا area maximum آتا ہے یا نہیں آتا یا minimum آتا یا نام maximum آتا تو اس کی verification کے لیے اگلا step جو جو ہے پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہم double derivative لے لیتے ہیں مطلب یہاں پہ d a over dx ہم نے find کیا ہے area کا single derivative find کیا ہے تو اس ہی کا دوبارہ سے derivative لیں گے تو اس کا double derivative ہو جائے گا تو چلیں میں دوبارہ سے اس کو لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس d a over dx کس کے equal ہے 60 minus x کے 60 minus 2x 60 minus 2x ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کا ہم derivative again لیتے ہیں تو یہ بنجھے گا d square a over dx square is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو مطلب کہ double derivative ہم نے find کیا جو کہ equal آیا ہے minus 2 کے اب جو ہم نے x کی value find کی تھی اوپر جو کہ 30 ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر ہم put کر دیکھیں گے کہ ہمارے بس result کیا آتا d square a over dx square at x is equal to 30 ٹھیک ہے تو یا variable نہیں ہے جس کے جگہ ہم x کی value 30 put کریں گے یہ constant ہے already equal to constant ہے مطلب is equal to value کیا آئی ہے minus 2 جو کہ less than 0 یہاں پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ اگر result less than 0 آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ function maximum ہو گا مطلب area will be maximum at جس value پہ ہم نے find کیا at x is equal to 30 ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم یہ بھی verify کر چکے ہیں کہ ہم نے جو values find کی ہیں ان پہ area واقعی ہی maximum آتا ہے مطلب کہ length ہمارے پاس کیا آگی ریکٹینگل کی 30 اور width کیا آگی وہ ہمارے پاس اس کا area find کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ان the lengths find the lengths of sides of a variable rectangle having area 36 centimeter کے having area 36 centimeter کے square when its parameter when its parameter is minimum ٹھیک ہے question کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں find the lengths of sides کس کی sides of a variable rectangle یعنی کہ ایک rectangle ہمارے پاس جس sides vary کر رہی ہیں اس کے length find کر نی ہے having area 36 centimeter square اب ہمیں area given ہے ٹھیک ہے area میں given 36 centimeter square when its perimeter is minimum تو ہم نے ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ condition آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے parameter آپ کے پاس minimum ہونا چاہیے تو parameter کب minimum ہوگا مطلب کن values پہ minimum ہوگا length اس کی sides کی کن length پہ یعنی length کی کون سی values پہ ہمارے پاس perimeter جو ہے وہ minimum آئے گا جب آپ کے پاس area کیا ہو 36 centimeter سکیر ہو تو چلیں اس کو بھی ہم جو ہے solve کرتے ہیں کس طرح solve کریں گے کہ ہم اس میں بھی suppose کر لیتے ہیں کہ length جو ہے وہ x ہے ٹھیک ہے اور y جو ہے وہ اس کی width کہہ لیتے ہیں let length is equal to x اور let width is equal to y آگیا length اور width ہم نے suppose کر لیا اور اب ہمیں پتہ ہے کہ area کس کے equal ہوتا کیونکہ given کیا ہے area ہے تو چلیں پہلے اس کی equation لکھ لیتے ہیں کہ area of rectangle کس کے equal ہوتا area of rectangle ہم نے پیچھلے question میں بھی دیکھا area of rectangle equal ہوتا length into width مطلب x into y ہو جائے ویلیو ہمیں already given ہے ٹھیک ہے تو ہم ویلیو use کرتے ہیں یعنی کہ 36 cm square is equal to x into y اب یہاں سے y کی value find y is equal to آ جائے x 36 divided by x کے equal آ جائے x x x کیا ہے length ہے اور y کیا ہے width ہے تو width کس equal ہے 36 divided by x equal ہے دوبارہ سے question کے اوپر آتے ہیں question میں کیا کہا گیا کہ ہم نے length find کرنی ہے اس کی sides کی جب کیا ہو parameter is minimum جب parameter کیا ہو minimum تو parameter کا پہلے فارمرہ لکھتے parameter of rectangle پی سے ہم represent کر لیتے اس کو parameter کو پی is equal to 2x plus 36 divided by x آ چکا ہے اب ہم نے x کی value find کر 1 over x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ اس کا derivative آتا ہے جس کو آپ لکھ سکھتے ہیں 2 minus 36 divided by x dp over dx یعنی derivative of parameter with respect to x ہم نے find کیا اچھا اب ہم نے value find کرنی x کی تو ہم اس کو equal to 0 put کریں گے مطلب کہ dp over dx کو equal to 0 put کریں تو چلیں put کر دیتے ہیں 2 minus 36 divided by x equal to 0 اب یہ ہمارے باس equation آ چکی ہے جس میں سے x کی value find کرنی ہے تو اس کو ہم solve کریں x square اس میں سے جو ہے اس کا hlsim آتا ہے تو 2 x square minus 36 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پس بنتا ہے 2 x square minus 36 is equal to 0 اور 2 x square is equal to 36 اور x square is equal to 18 2 ادھر آکے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو x is equal to square root of this بنے 2 into 36 ٹھیک ہے یہاں پر بھی 2 into 36 آتا ہے تو یہ جب 2 2 سے cancel out ہو جائے تو x square جو ہے وہ equal to 36 آئے گا ٹھیک ہے x square is equal to 36 اب یہاں سے x کی value find کرنی ہے تو دونوں sides پہ square اٹھ لیں گے تو x value آپ کے پاس 6 آ جائے گی ٹھیک ہے تو x کی value جب ہمارے پاس آ چکی ہے تو آپ y کی value find کر سکتے ہیں یعنی y کی value 36 divided by x square ہے بلکہ 36 divided by x ہے ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پر میں put کر دیتا ہوں y equal to 36 divided by 6 کیونکہ x کی value ہم پہلے find کر چکے ہیں جو کہ 6 ہے یہاں پر میں put کی اور ہمارے پاس y value بھی 6 آ چکی ہے یہ دو values ہیں جن پہ x اور y یعنی length کے آ جائے گی rectangle کے 6 اور width کے آ جائے گی وہ 6 جس پہ ہمارے پاس parameter minimum آئے گا آپ اس کو یہاں سے verify کر سکتے ہیں کہ x کی values پہ اس function کی result check کریں کہ negative آتا ہے یا positive آتا ہے تو positive آنا چاہیے تب جا کے ہمارے parameter minimum بنے گا ٹھیک ہے تو verification آپ یہاں پر خود کر سکتے ہیں تو lecture کا time cover ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے تو میں یہاں پر lecture ختم کرتا ہوں نیکس lecture میں ہم question number seven سے start کریں گے انشاءاللہ